مجھے صبح جلدی اٹھنے سے اتنی ہی محبت ہے جتنی خان صاحب کو نواز شریف سے ہے لیکن گھمنا پیرنا اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنی اقل مجبور کو ربیا جانا کسی اور کے ساتھ تھا لیکن پتے انہوں نے آخری لمحے کیا کیا یار وہ اہمر کے گھر میں مان آگیا تو وہ پھر نہیں آسکتا تو پیس فیر میرا بھی اب زور نہیں لگ رہا پچھتا کاری جاؤں گا بھائی پرانا زمانہ تھا کہ جب پوپو صرف گھر میں آگ لگانے کی حد تک محدود ہوا کرتی تھی آج کل لوگوں کے ٹرپ کینسل کروانے لگی ہے میرا میں کہہ کروں اس کی ایک پوپو جو ہے نا وہ الٹ ٹائم پہ آ جاتی ہے جایا کچھ کرنا پڑے گا تو بھائی لوگ ٹریول اور ٹورز کے لیے اکھا لائف پڑا ہے لیکن سالہ یہ زندگی ملتا ہے ایک ہی بار ہے تو میک شور ونید کرنے کے لئے بھی جانتے ہیں میک شور یا سیف میک شور یا سیف میک شور یا سیف میک شور یا سیف یہ ایک خوبصورت مسجد ہے مرکزی جامعہ مسجد لکھا ہوا ہے یہ مسجد جہاں پہ آپ کو نظر آئی تقریباً اس سے تھوڑا سا آگے جا کے یہ سامنے راستہ نہیں چاہتا ہے سمندر کٹھا یہ مسجد ہے اس سے تقریباً بیس بیس تیس فٹ کے راستے پہ بائیں طرف پہ راستہ نکلتا ہے بورڈ بھی لگا ہوا ہے سمندر کٹھا کا وہاں سے جانا ہے اور تقریباً کچھ سات کلومیٹر کے پانچ کلومیٹر آگے سمندر کٹھا کو راستہ ہے راستہ آگے خراب ہے تقریباً چار پانچ مہینے بعد میں اس جگہ پہ آ رہا ہوں سمندر کٹھا کے سامنے یہ چھوٹی سی مسجد ہے خوبصورت سی اثر کا ٹائم ہو رہا ہے تو جس رب نے اتنی توفیق دی ہے گھومنے پیرنے کی تو اس رب کے لیے ایک چھوٹی سی نماز تو ادا کری سکتے ہیں موزو کرنے کی جگہ ہے شاید اوپر جانا پڑے گا موزو کرنے کی جگہ ہے شروع شروع میں بڑا رش ہوتا تھا یہاں پہ لیکن جو ہی وقت گزرتا گیا لوگوں کا انٹرسٹ اور رش بھی کم ہوتا گیا اب ایک نیا شادی شدہ جوڑات جو بائیک پہ لاہور سے آتا جیسے ہی بائیک پارک کی وہاں پہ میں کھڑاتا میری طرف لڑکا آکے کہتا ہے کہ بس میں نے کہا جی بس یعنی کہ ایک لوٹا پانی اس جیل کے پانی سے زیادہ ہوگا بس کسی نے خود کو پھدو لگوا رہا ہے تو اس جگہ پہ آ جائے یقین کریں اگر آپ یہاں پہ پہلی بار آ رہے ہیں تو آپ بھی کہیں گے بس موسیقی 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 سیر لنکا ورسز پاکستان فائنل میچ بھی ایشیا کپ کا تو اس کے لئے بھی جلدی جلدی پہنچنا ہے تقریباً پہنچنا ہوں گا کچھ آدھے پونے گھنٹے میں بڑ سفر بہت مزے کر رہا لیکن مسئلہ یہ کہ میں اکیلا تھا کچھ آخری وقت میں پلان کینسل کر دیا تو مجھے اکیلا نکل کے آنے پڑا کیونکہ میرا دو تین ہفتوں سے بڑا دل کر رہا تھا کہیں جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا کچھ موسم خرابتے بارشیں زیادہ تھی جس وجہ سے نہیں نکل پایا بات آج اللہ نے تفیق دیئے تو آن مائی وائی